اسران اللہ علیہم كولم کرومیٹر گرافی کو سٹارٹ کیا ہوا تھا لازم سائب تک ہم نے چوئیس آف اڈزور بینٹ کے بارے میں دیکھا آج ہم نے ڈیفرنڈ اڈزور بینٹ کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے دیفرنڈ اڈزور بینٹ یوز ڈیفرنڈ اڈزور بینٹ جو کہ استعمال ہوتے ہیں used in column chromatography column chromatography chromatography یہ چیزہ جہاں ہم discuss کریں گے یہ کافی ساری important ہے اس میں مختلف adsorbent جیسے لیکہ جل جیسے لیکہ alumina magnesia یہ ساری چیزیں discuss کریں گے سب سے پہلے آپ کے بعد چند character six ہونے چاہیے ہیں جو کہ adsorbent use کرنا ہے سب سے پہلے بات کریں گے character six کی کس کی بات کریں گے character sticks کون کون سے character sticks ہونے چاہیے جو کہ آپ نے adsorbent use کرنا ہے اگر میں character six کی بات کرتا ہوں تو سب سے important جو character six ہے وہ چندے کیے سب سے پہلے بات کہ easily available easily available آسانی سے مل جانے والا adsorbent آپ نے use کرنا easily available اس کے اوپر polar sides ہوں have polar sides polar sides کیوں ہونے چاہیے ہیں کیونکہ اگر آپ polar sides اگر آپ separation کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا adsorbent کے اوپر polar sides ہونے چاہیے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی separation component کی ہوگی اور اچھی resolution آئے گی صحیح ہے اور آپ کے پاس polarity ہونے چاہیے ہیں has polarity جو آپ کے پاس adsorbent ہے اس کی polarity has more polar وہ زیادہ پولر ہونے چاہیے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نیکس ہیزہ جاتی ہے کہ جو آپ نے stationary phase امون ایسا ہوتا ہے کہ stationary phase کو استعمال کر کے اس کے column کے اندر بھرتے ہیں بعد میں same stationary phase کو نکال کے اس کو دوبارہ پھر آپ use کر سکتے ہیں اس پروسسز کو کہتے ہیں reproducability آپ کی stationary phase ایک دفعہ use ہو جائے اس کو نکال کے آپ دوبارہ پھر use کر سکیں ایسی ضرائیت بھی آپ کے پاس پاسٹ ایڈزوربنٹ کیونے چاہیے دہ سٹیشنری phase یا دہ ایڈزوربنٹ ایس دہ ایڈزوربنٹ جو ایڈزوربنٹ آپ نے یوز کرنا ہے is reproducible is ری پروڈیوز ایوز ایوال یہ ری پروڈیوز ایوال ہونا چاہیے یعنی ایک دفعہ use کر کے آپ اس کو صاف کر کے رکھے دوبارہ پھر اس کو استعمال کرنے کے قابل ہونا چاہیے چلیئے چند ایک باتیں کالی جو مین ٹوپک اس کی طرف آتے ہیں کون کون سے ایڈزوربنٹ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلی بات جو عمومن ہم استعمال کر رہے ہوتا ہے سیلیکا کون چیز ہم استعمال کرتے ہیں سیلیکا کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایز سیلیکا سب سے پہلی بات جو اس کے بارے میں ڈسکل کریں گے سیلیکا کو جو جنرل فارمولا میں لکھنے لگا ہوں ایسا یو سیان کی کہتے ہیں اممومن ایمپیریکل فارمولا ہی کہیں گے ایمپیریکل فارمولا آف سیلیکا ایز سی او دا ایمپیریکل جو ایمپیریکل فارمولا کس کے لئے ایمپیریکل فارمولا فار سیلیکا 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 کے لئے اس یہ کیا ہمارے پاس ایس آئی آو ایس او اس کا ایمپیریکل فارمولا ہوتا ہے اور اس میں کہتے ہیں سائنل گروپ ہوتا ہے سائنل گروپ کیا ہوتا ہے یہ چیز اچھے طریقے سے دیکھئے گا سائنل سائلنول گروپ اب سائلنول گروپ کے بارے میں ایک چیز یاد رکھی گا سائلنول گروپ ہوتا کیا ہے کہ میں سلیکا کی سٹرکچر بناتا ہوں نہیں یہ کچھ چیز طرح ہوگا سلیکون اس کے ساتھ یہاں پہ اکسیجن پھر سلیکون پھر اکسیجن پھر سلیکون اس طرح یہ زگ زگ مینر میں سلیکون جڑا ہوتا ہے اور سلیکون یاد رکھی گا چار بونڈ بناتا ہے یہ ایک بونڈ یہاں پہ ہمارے پاس او ایچ کے ساتھ بنا ہوگا سیم جسی طرح ایک بونڈ یہاں پہ او ایچ کے ساتھ بنا ہوگا سیم جسی طرح ایک بونڈ یہاں پہ او ایچ کے ساتھ اسی طرح آگے والے اکسیجن کے ساتھ بھی اس کے بونڈ بنے ہوتے ہیں اس طرح یہ اس طرح کچھ ہمارے پاس سلیکہ ہوتا ہے اب اس میں سائلنول گروپ کون سا ہوتا ہے یہ والا ایس آئی او ایچ اس ہی گروپ کے ہونے کی وجہ سے اس کے پاس پولر نیچر ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اس کی وارٹر لائک نیچر ہوتی ہے پولر نیچر ہوتی ہے صحیح ہی بات ہم پہلے لکھ رہے ہیں سلیکہ ہی سلیکہ رکھتا ہے کون چیز رکھتا ہے سلیکہ نال گروپ اس کے بعد سلیکہ نال گروپ ہوتا ہے اس کی وجہ سے دیو تو دس ریزن دیو تو دس ریزن اسی وجہ سے اسی وجہ سے سلیکہ is پولر نیچر سلیکہ is پولر نیچر یہ نیچر میں کیا ہوتا ہے پولر ہی وائٹ کلر کا ہوتا ہے پاوڈر یہ بھی یاد رکھیں گے وائٹ کرسٹلائن سولیڈ ہوتا ہے اب سلیکہ نال گروپ کا پتہ چل گئے سائی او ایچ گروپ کو ہم نام دیتے ہیں سائی نال گروپ یہاں میں نے لکھا ہوا ہی ہے ہمارے پاس سائی او ایچ کو سائی نال گروپ کا نام دے رہے ہوتے ہیں اب پولر نیچر کی ہوگی جی او ایچ گروپ ہونے کی وجہ سے پولر نیچر کس طرح آ جاتی ہے یاد رکھیں کہ جب میں اس طرح کچھ بناوں گا اکسیجن کی پولاریٹی ہوتی ہے زیادہ جس کے وجہ سے اوپر پارشل نیگٹیو چار جائے جاتا ہے ایلیکٹر نیگٹیوٹی اوکسیجن یعنی کہ ایلیکٹرون کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتے جس کے وجہ سے ہائیڈوجین کے ایلیکٹرون کو اپنی طرف زیادہ کھینچ لیتے ہیں جس کے وجہ سے اوکسیجن کو پارشل نیگٹیو اور ہائیڈوجین کو پارشل پوسیوٹیو چار جائے جائے گا یہ تھی یہ مارے پاس پولاریٹی آج پوس بن گئے پارشل پوسیو پارشل نیگٹیو اسی لیتے ہیں کہ سالینو گروپ پہنے یہ سلیکا یہ پولاریٹیو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس پولاریٹیوٹیو اگر آپ سلیکا کو ایکٹیویٹ کرنا جاتے ہیں کیا کرنا جاتے ہیں ایکٹیویٹ کرنا جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو چھوٹا سا کام کرنا پڑتا ہے سلیکا لے اس کو تین گھنٹے کے لیے ساٹھ ڈگری سینٹی گریٹ پہ گرم کرنا ہے سہی ساٹ ڈگری سینٹی گریٹ پہ سلیکا کو تین گھنٹے کے لیے گرم کرنا ہے سلیکا is heated is heated at 60 degree centigrade at 60 degree centigrade for 3 hours for 3 hours 3 گھنٹوں کے لیے گرم کرنا ہے to form بنانے کے لیے to form activated 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 silika activated silika بنانے کے لیے اب اس کے اندر جو water ہوتا ہے وہ evaporate ہوتا ہے ہو جاتا ہے جب آپ ساٹ ڈگری سینٹی گریٹ پہ گرم کرتے ہیں کیا کام ہو رہتا ہے دہ water the water is evaporate the water is evaporated evaporated water evaporate ہو جاتا ہے یہ بات یاد رکھی ہے اور یہ بھی سمپل سی بات یاد ہے کہ most commonly used institutional phase اور adsorbent in column chromatographies silika یہ کیا ہے جی most commonly used most commonly used commonly used کونس most commonly used adsorbent in جو کہ adsorbent ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں کس میں adsorbent in column chromatographies column chromatography 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 میں جو most commonly adsorbent اسمال کر رہے ہوتے ہیں is ہمارے پاس is silica یہ ہمارے پاس silica ہوتا ہے یہ کونس چیز ہوتی ہے silica ہمارے پاس most commonly adsorbent ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس سیجائے جاتی ہے alumina اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ ایک اور بات بتا دیتا ہوں اس کو لیکھ لیچالی میں لکھے دیتا ہوں یہ white crystalline solid ہوتا ہے یہ کہتا ہے white crystalline solid ہے crystalline solid ہوتا ہے یہ سفیاد رنگ کا solid ہوتا ہے جس طرح چونہ نہیں ہوتا سیم تقریبن تقریبن اسی درہ ہمارے پاس silica ہوتا ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس سیکسی جائے جاتی alumina next heading name alumina کی alumina see alumina کے بارے ہم یاد رکھیے کہ جو molecular formula یا پھر empirical formula وہ یہ ہے the empirical formula of alumina is the empirical empirical formula empirical formula کی بات کی جائے کس چیز کے empirical formula of alumina of alumina 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 کا empirical formula ہوتا ہے وہ ہے is a l2o 3 اگر ہم اس کی structure دیکھیں گے تین طرح alumina ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے aceric ایک ہوتا ہے neutral ایک ہوتا ہے basic یہ بھی polar ہوتا ہے second بات یہ بھی لکھ لیں it is polar in nature it is polar یہ polar ہوتا ہے کس طرح کیس کی structure ہوتی structure چاک کیجئے گا structure اس کی اس طرح کی ہوگی ہمارے پاس alumina یہاں پہ ہوتا ہے پھر آگے oxygen پھر alumina پھر oxygen پھر alumina یہاں اس طرح zigzag manner کے اندر یہ alumina oxygen کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یہاں پہ alumina کے ساتھ oxygen ہوتا ہے یہاں پہ ایک وانڈ اس کا یہاں پہ یہاں پہ بعد او ایچ اس طرح او چیز ہوتی ہے یہاں پہ او کے ساتھ کیا ایچ اگر اگر تین طرح کے alumina ہوتے ایک ایسا alumina جس کے اندر سیمپل یہ والا گروپ پہ جائے صرف یہ والا ہی گروپ موجود ہوں اے ایل او ایچ بس یعنی سارے ایچ 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 اس کو ایچ ایچ اگر ایچ ایچ اگر 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 ایچ پور ہمارے پاس کون چیز ہوتی ہے بیس اسے یہ جو اگر کسی سوری یہاں پہ یہ الومینہ کے ساتھ لگا رہا تھا O negative لگا رہا تھا کیونکہ اکسی جنگر دو بونڈ بنتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ O negative بنتے ہیں کہتا ہے اگر کسی الومینہ کے اندر یہ والا فنکشن گروپ پائے جائے اس کو ہم نام دیتے ہیں basic الومینہ کیا نام دیں گے basic الومینہ اور ہاں اگر کسی بھی کمپاؤنڈ کے اندر یہ والا گروپ بھی پائے جائے اور یہ O H والا گروپ بھی پائے جائے جس میں basic والا بھی ہو اور جس میں asset والا بھی ہو اس کو ہم کہتے ہیں neutral الومینہ اس کو ہم نام کیا دیں گے neutral الومینہ کا نام دیں گے یہ تین نام یاد رکھیے گا basic آپ کہیں گے اس لیگا الومینہ کب ہوگا اور basic الومینہ کب ہوگا اب اس کے بعد ہمارے پاس نیکس سیزہ آجاتی ہے کہتا ہے آپ یہ جو الومینہ آپ یوز کر رہے ہیں اس کو ایکٹیویٹ کس طرح کی جاتا ہے اس کو کہتا ہے دو سے چار سو ڈگری سنٹیگریٹ پہ کتنے دو سو سے چار سو ڈگری سنٹیگریٹ پہ گرم کرنا ہے اس کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں الومینہ اس ہیٹیڈ الومینہ اس ہیٹیڈ الومینہ کو آپ نے ہیٹ کرنا ہے کتنے ٹمپریچر پہ ایکٹ 200 400 ڈگری سنٹیگریٹ 400 ڈگری سنٹیگریٹ اور واتر ایپوریٹس اس میں کیا ہوجائے واتر ایپوریٹس ہو جائے گا اور تقریبن تقریبن آپ کے پاس کتنا واتر رہنا چاہیے الومینہ کے اندر واتر ایپوریٹس اچھا یاز رکھیں گا الومینہ مون پہ جاتا یہ چکنی بٹی ہوتی ہے اس کے اندر الومینہ ہوتا ہے جب واتر ایپوریٹس کر جائے گا تو ہمارے پاس باکی جو چیز بچے گی وہ چک کیجئے گا واتر ایپوریٹس اور وان آن لی جب شرف و شرف تین پرسند رہ جائے وان آن لی شرف و شرف وان آن لی 3 پرسند واتر ریمینز 3 پرسند واتر ریمینز جب شرف و شرف تین پرسند پانی رہ جائے this الومینہ is known as this الومینہ یہ جو الومینہ ہوگا الومینہ is activated activated الومینہ اس کو activated الومینہ کا الومینہ کا نام دیں گے تو یہ بات یاد رکھئے گا اس کو کس کا نام دیں گے activated الومینہ یہاں پولر کی بات کر لیے اور یہ بھی white crystalline solid ہوتا ہے الومینہ is also white crystalline solid الومینہ is also is also white crystalline solid white crystalline crystalline solid یہ white crystalline solid ہوتا ہے solid اس کے بعد مگنیشیا کو اوپر مگنیشیا کا simple formula دیکھیں گے اور یہ بھی ہمارے پاس یہ بہت کم least commonly used adsorment ہے مگنیشیا مگنیشیا simple simple دو بات لکھیں گے لکھیں گے کہ یہ اس کا molecule formula کا ہے اور یہ least commonly used adsorment ہے پاس صحیح ہے اب اس کے پاس ہمارے پاس نیکس جو کہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے اچھا list commonly adsorment کیونکہ یہ اچھی separation ہی کر پاتا کیونکہ ہمیں چاہیے ایسا adsorment یا station جو اچھی separation کر سکے اچھی separation نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس کو mostly use ہی نہیں کرتے اس کے استعمال ہی نہیں ہو رہا ہوتا اس کے پاس ہمارے پاس نیکس چار کول کیا ہے چار کول چار کول کو سمپل کہیں جو کوئلہ ہوتا نہیں اصل میں چار کول ہوتا چار کول اب چار کول کا کیا کام ہے چار کول کو ہم یہ بھی صورید فورم میں پائی جاتا ہے اور اس کو ایسا adsorben اس کبھی اسمال کیا جاتا ہے it is used it is used as adsorben as a adsorption tell you adsorption adsorption of کن کن چیزیں کی adsorption کے لیے ہم اس کو اسمال کر رہے چار کول کو وہ چیز سیکھ ہگا اس کو ہم اسمال کرتے ایرومیٹک ہائیڈرو کار من کے لیے ایرومیٹک کمپاؤنڈ کے لیے ہم اس کو استعمال کر رہے تھے میں آپ کو ایرومیٹک کمپاؤنڈ کی جو کہ ہم اس سیکھ کر سکتے ہیں مثلا ہمارے پاس بنزین سیمپل ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہے نیفتھالین 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 انثراسین انثرا سین فنانثرین بنزوئی کیسید یہ ہمارے پاس چاند ایک اگزیمپل آگئی چارکول کے ریٹی اب اس کے بات آج ہمارے پاس نیکسٹ سیشنی فیز اسعمال کی جاتی ہے وہ سیلولوز سیلولوز 99% جو کورٹر مل کے بنی ہوتی وہ سیلولوز سے بنی ہوتی ہے پودوں کے سیل وال میں بھی پائی جاتی سیلولوز اب سیلولوز it is a white amorphous solid white یہ رنگ اس کا جو white amorphous solid اس کو white amorphous solid کے دور پہ اسمال کے جاتا ہے اس میں یاد رکھے گا جو سیلولوز کے اندر ایڈزور بینت ہوتا ہے اس کو پارٹیشن کرومیٹوگرافی میں اسمال کے جاتا ہے پارٹیشن کرومیٹوگرافی یاد رکھے گا ایسی کرومیٹوگرافی ٹائپ جس میں stationery phase بھی liquid ہو سکتی ہے اب یہاں پہ سیلولوز ایک ایسا ایڈزوربنٹ ہے جس میں stationery phase آپ کی کون سی ہے جس stationery phase آپ کی liquid ہے stationery phase کے ہمارے پاس liquid ہے سیلولوز is used for adsorption کرومیٹ پارٹیشن کرومیٹوگرافی cello laws is used is used for partition کرومیٹوگرافی for partition کرومیٹوگرافی 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 کے طور پر اسمال کیے جاتا ہے یہ کیوں کیوں کہ because کیوں کہ because اس میں ہم کام کہے کرتے ہیں اس میں کون چیز پارٹیشن کرومیٹوگرافی اس میں water adsorbed ہوتا ہے cello کی surface کے اوپ ہے because water is adsorbed because water is adsorbed پانی جذب ہوتا ہے adsorbed on the surface of cello on the surface ستا کے اوپر surface of cello cellulose کی ستا کے اوپر کون چیز adsorbed ہوتی ہے water adsorbed ہوتا ہے اس کو ہم normal پیپر کرومیٹوگرافی کے اندر بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ سمپسی بات آپ نے ذہن میں رکھی گا اس cellulose کو ہم عموماً استعمال کر رہے ہوتا ہے hydrophilic substance کے لئے cellulose کو کس لئے استعمال کر رہتے ہیں اس کو use کر رہتے ہیں cellulose is used شوگر مطلب مختلف شوگر جس سکروز گلوکوز فرکٹوز اگر یہ ہمارے پاس مکشر کی فورم موجود اور ان کو علیدہ کرنا جاتے تو آپ کے پاس کیلچیم مگینیشم کارگومیٹ کو استعمال کریں اور ان کو علیدہ کریں اور لاس والی ہمارے پاس چیزہ رہی تھی ڈائی اٹومیس ارت اصل میں ڈائی اٹومیس ارت جو ہے یہ زمین سے حاصل ہوتا ہے اور ہمارے پاس ایک ڈھیلا جس کو کہتا ہے جس سے مٹی کا ڈھیلا ہوتا ہے سیم اسی طرح کا ہوتا ہے آپ اس کو کرش کر کے آسانی سے پاؤڈر کے اندر چینج کر سکتے یعنی اس طرح ڈھیلے کی فارم میں ہوگا آپ اس کو مسے لیں گے یہ آسانی سے کرش ہو جائے گا یہ آسانی سے کیا ہو جائے گا کرش ہو جائے گا اور اس کی جو پارٹیکل سائز وہ ٹوانٹی سے لے کے ٹو ہندرڈ مایکرون تک ہوتا ہے کہاں سے لے کے ٹو ہندرڈ مایکرون یہ ٹیم سے لے کے ٹو ہندرڈ مایکرون تک بھی آز-زفہ بھکس بہت بھکس کے اندر لکھا ہوتا ہے صحیح ہے the size of the size of dieatomious earth dieatomious earth is یہ کتنا ہوتا ہے earth is 10 to 200 microns 10 سے 200 تک microns کے برابر ہوتا ہے اب اس کے علاوہ اس کے اثر میں dieatomious earth ایک چیز نہیں ہے یہ یاد رکھی گا یہ 3 چیزوں یہ 4 چیزوں کا mixture ہوتا ہے اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں کئے ہमارے پاس it is a mixture it is the mixture یہ اثر میں کیا ہے mixture ہے کن چیزوں کا mixture ہے میں یہ آپ ساری کی ساری چیزیں لکھے دیتا ہوں ہمارے پاس 3 چیزوں کا mixture ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے silika silika ہوتا ہے اس کے اندر سب سے زیادہ مقدار میں پھر اس کے بعد ہوتا ہے الو مینا الو مینا پلس آئیرن آکسائیڈ آئیرن آکسائیڈ ان تین چیزوں کا مشروع ہوتا ہے اگر میں سلیکہ کی بات کرتا ہوں تو سلیکہ ہوتا ہے اس میں ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پرسنٹیج میں آئے گا ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ اور اس کے علاوہ ٹو ٹو فور پرسنٹ ہمارے پاس الو مینا ہوتا ہے 2 to 4% ایلومینہ اور اس کے لئے آئیرن اوکسائیڈ 0.5 سے 2% تک پائے جاتا ہے 0.5 سے 2% تک عمومنلی پائے جاتا ہے اور یہ نیوٹرل پی ایچ رکھتا ہے یہ کہہاتا ہے has نیوٹرل پی ایچ اس کی جو نیوٹرل پی ایچ اس کی جو نیوٹرل پی ایچ ہوتی ہے 7 پی ایچ پوری ہوتی ہے نیوٹرل پی ایچ اور اس کی ریزولیشن پاور لیس ہوتی ہے لیس ریزولیشن پاور لیس ریزولیشن پاور اس کی جو ریزولیشن پاور ہوگی وہ کام ہوگی مطلب یہ کمپننٹس کو جو آپ علیدہ کرنے جاتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے علیدہ نہیں کر پاتا یہ تجھے ہمارے پاس مختلف طرح کے ایڈزورمنٹ ہیں جو کہ ہم یوز کر رہے ہوتے کہاں پہ کولم گرومیٹوگرافی کے اندر جو سب سے موسٹلی یوزڈ ہے وہ ہمارے پاس سریکہ ہے باگ کے سارے کے سارے دیکھ لیے جئے گا کونسا کس کام کے لیے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہونے والی ہے یہاں پہ اب ان کو ایک دفعہ کے لیے یہ مومن اگزیم دندر پوچھا بھی جاتا ہے سلیکہ سب سے امپورٹنٹ ہے یہ دو سب سے امپورٹنٹ ہے ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کتنے تمرجے پر گرم کی جاتا ہے کتنے گھنڈوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی چیزیں یاد رکھیں یہ ہمارے پاس آج گی لیکٹر میں اللہ حافظ اور اس کا ایک سکرین شوٹ لے لیں